ویٹ وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ بہت مفید علاج ہے اللہ پاک آسانیہ فرمائے ارز کرتا ہوں اس میں یہ چھے چیزوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے ویٹ اور بادی کا علاج نمبر ایک پوست آملہ پوست آملہ میں ابن حکیم کا دوست اور ایک حکیم سے محبت کرنے والا ہوں حکیم اس نہیں ملتی بڑا بھی نہیں میرے تو یہ پوست کہتے ہیں اس چھلکے کو یہ جو آملہ ہو گیا ہے اس کی آپ گھٹلی نکال دیں اور آپ نے اس کا جو پوست ہے وہ لینا ہے اوپر کا چھلکہ پوست آملہ ہو گیا نمبر دو ہنیرہ زرب چھلکے کو کچھے اور نمبر تین ہے اس کو کہا جاتا ہے بھیڑا پوست بھیڑا یہ بہت بہترین علاج ہے جیسے بعض ویٹ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا نہیں کام ہو رہا ہوتا تو اگر یہ استعمال کریں امید ہے کہ یہ بہت مفید اس کو پائیں گے بھیڑا اور بھیڑا بھیڑا اور بھیڑا دونوں اس کو کہا جاتا ہے ہی رہو پوست آملہ پوست حلیلہ پوست بیڑا بھیڑا 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 سہید بحیلہ جی ارس کرتا ہوں بلیلہ سے ہی ہے بلیلہ سے ہی ہے یہ بلیلہ سے ہی ہے جی ارس کرتا ہوں پچیس گرام یہ اور سونٹ پچیس گرام اور نمبر چھے پچیس گرام بلیلہ سے ہی ہے اس کا طریقہ کاری ہے اس کا طریقہ کاری ہے سب سے پہلے نام سن لیں اس میں نام کیا ہے نمبر ایک پوسٹ آملے کے چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کی ہڈی جو ہے گھٹلی جو ہے وہ ہٹا دینی ہے چھلکہ بھی اس کو کہیں آپ پوسٹ اور چھلکہ ایک چیز ہے نمبر دو پوسٹ حلیلہ زرد چھوٹی ہڑ ہوتی ہے وہ کالی ہڑ سے کہا جاتا ہے ہلیلہ زرد ہوتی ہے چھوٹی ہڑ کو بھی ہلیلہ زع بھی کہا جاتا ہے Angle populaatsu تو salیلہ زرد کا ہے مطلب ہوگا کہا کہ بہی ہڑ اس کی طرح سے یہ بھی اس کے بارے میں ہوتا ہے Super چھوٹی ہڑ جو ہوتی ہے درخ سے جب چھوٹی ٹھوٹی ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہے پھر یہ پک جاتھی ہے تو اس کو differentiate یہ بعد میں اتاری جاتی ہے اور پوسٹ بھیڑا تینوں چیزیں ہرجاء میں تمہیں گے لیں ایسا کی ایک ہے بھر چوتھی چیز ریعہ میں کالے میرچ چیز ہے ہے سونٹ اس کو سنڈ بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں اور دوسرا اس کا نام ہے زنجبیل عربی میں سے کہا جاتا ہے اور پھر آخری چیز ہے نمبر چھے کالا نمک آپ لے لیں پچیس گرام اب چھے چیزوں کو کرنا کیا ہے ان کو باریک پیس لیا جائے اور صبح شام ایک ایک چمت بس گرم پانی سے یا سادے پانی سے لے لیں تو انشاءاللہ وزن بھی کم ہوگا جو بادی پن پھول جاتا ہے بدن جیسے اس میں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور دیگر بھی جسم کے دیگر معاملات میں بہتری ہوگی انشاءاللہ زوجل باقی را وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی گرم چیز کھاتا ہوں تو میرا کولیسٹول بڑھ جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ گرم چیز نہ کھائیں تو بہتر یہ ہی ہے سب سے پہلے تو یہ ہی ہے پریس کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ اپنا کولیسٹول کا لیول چیک کریں کہ کیا ہے تو وہ اگر صحیح ہے تو پھر اگر کوئی چیز ایسی کھاتے ہیں تو ظاہر پاتے فوری تو نہیں بڑھتا ہے جیسا ابھی کسی نے پائے کھائے اور اس کا کولیسٹول ایک سو ون ففٹی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا دو سو ہو جائے گا فوری تو پہلے ایک کو اس کو علاج کریں بقاعدہ پھر کھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں ہوگا اور گھر میں جھگڑوں کے حوالے سے پوچھا تھا ایک ہزار ایک مرتبہ جمعہ کے دن جسے آج جمعہ کا دن ہے ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں اور پھر اس کو اپنے کچن وغیرہ میں رکھ لیں مگر زمین پر نہیں رکھنا ہے یہ دم شدہ نمک اور ہر یہ رکھ لیں اور ہفتہ بریس سے کھانا پکائیں پھر اگلہ جمعہ جب آئے تو پھر دوبارہ ایک ہزار ایک مرتبہ لاہوری نمک پر دم کر لیں اور پھر نمک گھر کا جو دیگر نمک ہوگا اس میں شامل کر لیں اور اسی نمک سے کھانا بنایا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھرے لو جھگڑے وغیرہ جو جو کھائیں گے انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں جی یہ رہانی علاج بھی ہوگا